یہاں آپ کو آپ ڈیٹ کریں گے ڈی آئی جی عبدالخالق شیخ کے خلاف انکوائری کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا گیا ہے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں ڈی آئی جی عبدالخالق شیخ کے خلاف انکوائری کے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام کو خط لکھ دیا گیا ہے درخواست یاسمی ناغوری نامی خاتون کی جانب سے دی گئی جبکہ انکوائری میں عبدالخالق شیخ ان کے بہنوی عبدالجبار شیخ اور دیگر کو شامل کیا جائے گا اہم خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں ڈی آئی جی عبدالخالق شیخ کے خلاف انکوائری کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے یہاں آپ کو واضح کرتے چلیں کہ درخواست یاسمی ناغوری نامی خاتون کی جانب سے دی گئی تھی انکوائری میں عبدالخالق شیخ کے ساتھ ان کے بہنوی عبدالجبار شیخ کو بھی اور دیگر ملزمان کو بھی شامل کیا جائے گا اسی وقت مزید تفصیلات جانتے ہیں میٹرو ون نیوز کے نمائندے سمیر قریشی سے یہ 20 اکتوبر کا واقعہ ہے عزیز بٹی کے علاقے شانتی نظر ڈالیمیا میں پولس نے ایک مکان پر زبردستی مبینہ طور پر قبضہ کروایا تھا اور اس کے بعد جو اس مکان میں رہنے والے تھے ان کو لے کر کھانے میں بٹھا دیا تھا انہیں کشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا اور ان کی پروپٹی پر قبضہ بھی کر لیا تھا جس کے بعد یاسمی ناغوری نامی خاتون نے وزار کے داخلہ کو درپاس دیتی کہ ڈی آئی جی جو ہیڈکوارٹرز ہیں عبدالخالق شیر ان کے بہن ہوئی جبباز شیر اور دیگر جو ہیں وہ ان کی پروپٹی پر قبضہ کرنے کے لئے انہوں نے پولس کا استعمال کیا ہے جس پر وزار کے داخلہ کی جانے سے اب آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا جائے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ان افسر کے خلاف سخت سخت پر انکوائری کر کے اور سخت کاروائی کی جائے اور جبکہ جو متاثرہ فیملی ہیں ان کو انصاف پر آم کیا جائے بہت شکریہ سمیر قریشی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہاں آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں ڈی آئی جی عبدالخالق شیخ کے خلاف انکوائری کے آرڈرز جاری کر دیا گئے ہیں محکمہ داخلہ کی جانب سے آئی جی سندھ کو اس زمن میں خط بھی لکھ دیا گیا ہے درخواست یاسمی ناگوری نامی خاتون کی جانب سے دی گئی ہے جس میں انکوائری میں عبدالخالق شیخ ان کے بہنوی عبدالجبار شیخ اور دیگر کو شامل کیا جائے گا